ایلی ایفرین اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک تھا خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے تو گائیز کہ آپ بھی ڈاک نکلز کی وجہ سے ڈاک ایریاز کی وجہ سے ڈاک نیک کی وجہ سے یا ڈاک فوٹ کی وجہ سے ڈاک جو ہینڈز ان کی وجہ سے آپ بھی پریشانی شکار ہیں یا آپ کو شرمندگی اٹھانے پڑتی ہے تو پریشان نہ ہو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپل رہے گی آپ کے تمام پرابلمز کو دور کرے گی یہ انتہائی سستی ریمیڈی ہے اور تمام آپ کے جو کچن میں رکھیوی چیزیں ان سے ریڈی ہو جائے گی تو میں آج آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ مینی اور پیڈی لے کر آئی ہوں تو آپ دیکھیں گے اس کے یوز سے آپ کے سکن بلکل کلین ہو جائے گی بلکل وائٹ اور سوفٹ ہو جائے گی اس کے لیے ہم نے کوئی ہم نے بالٹی لے لینی اگر آپ کے پاس چھوٹا ٹپ ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر بالٹی لی ہے جس بھی ہمیں ہمارے ہینڈ اور فٹ ڈپ ہو جائیں تو اس میں ہم نے اس میں گرم پانی لے لینا ہے جتنا آپ کی بارڈی برداشت کر سکے اس کے بعد ہم نے اس میں نمک کے اٹھ کرنے ہے چار سے پانچ چمچ نمک کے پھر اس میں دو چمچ ہم نے ڈالے ہیں ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ کے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے ایک چمچ بھر کے سرسو کا تیل مسٹر آئل ہم نے ڈالنا ہے آپ کو پتہ ہے ہائیڈروجن جو پر اوکسائیڈ ہے تمام میل کو دور کرتا ہے اور یہ نمک بھی ہمارے سکن سے ساری گندگی کو ہٹائے گا ہمارے سکن کو نرم کرے گا اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک چمچ بیکنگ سوڈا لے لینا ہے اور یہ تمام چیزیں ہمارے سکن کو بالکل سوفٹ کریں گی جو ہمارے سکن سے میل اس کو ریموف کریں گی اس کے بعد آپ نے اس میں کوئی بھی شیمپو یوز کر لینا ڈال لینا اگر آپ کے پاس شیمپو نہیں ہے تو بوڈی واش جو آپ کے پاس ہوتا ہے آپ نے وہ بھر کر دو چمچ بھر کر اس میں ڈالنا اور اس اچھی طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ ہمارا وارٹر ریڈی ہو گیا ہے پانی ریڈی ہو گیا ہے جس میں ہم نے اپنے ہاتھ اور پاؤں ڈپ کر کے رکھنے ہیں ٹین منٹ کے لیے تو ہم نے اس میں اپنے پاؤں ڈپ کرنے ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو ڈپ کر کے دکھاتی ہوں یہ اس میں آپ نے پاؤں ڈپ کر کے رکھنے ہیں پورے دس منٹ تک آپ نے اپنے پاؤں کی اس طرح چھوڑنا اس میں آپ نے لیمن بھی آٹ کرنا ہے ایک کاٹ کر لیمن کو سکویز کر لیں آپ اس میں اور آپ نے اس میں ایک لیمن بھی ڈالنا اس کے بعد چلے ہم اپنی سیکرنڈش ریمیڈی ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک باؤل لے لینا ہے اور اس میں ہم نے لینا ہے وائٹیمن سی کا جو ساشے ہوتا ہے یہ ٹیبلٹ سے آپ کے پاس تو کرش کر لیں ایک چمچ بھر کے آپ وہ لے لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے وائٹیمن سی کی ٹیبلٹ تیس طرحdir ساشے آتے ہیں یہ دس روپے کا ساشے ہوتا ہے صرف ایک چمچ بھر کے آپ نے اور اس میں دو سے تین چمچ ہوتے ہیں ایک چمچ بھر کے آپ نے یہ لے لینا ہے اور ایک چمچ بھر کے آپ نے بیکنگ سوڈا لے لینا ہے بیکنگ سوڈا بھی ہماری کچن میں آویلیبل ہوتا ہے جو ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں اور یہ ساشے بھی ہم ہرے گھر میں وائٹیمن سی کی ٹیبلٹ ہوتی ہیں ہر کسی کی گھر میں موجود ہوتا ہے یہ تو آپ نے ایک چمچ بھر کے وہ لے لینا ہے اور ایک چمچ بھر کر آپ اس میں دوبارہ سے شیمپو کا لینا ہے اگر آپ کا پس شیمپو نہیں ہے باڈی وچ لے سکتے ہیں اور اپنے ایک چمچ بھر کے شیمپو کر لے لینا ہے اور اس کو مکس آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے آپ دیکھیں گا ابھی مکسنگ ہوتے ہوتا ہی آپ کو اس کا ریزلٹ آئے گا نظر یہ ایک ہماری اتنی اچھی بلیچ ریڈی ہو جائے گی مارکٹ والی بلیچ کو بھی یہ دور بٹھائے گی اس کا اتنا امیزنگ ریزلٹ ہے جو آپ کو مہنگی والی بلیچ بھی نہیں دے گی جو آپ کو صرف یہ دس بیس روپے کا جو کام کر کے دکھائے گئے ہماری کریم اس میں آپ نے تھوڑا سا واتر آئٹ کرنا ہے ایک سے دو چمچ سمپلی واتر ڈالنا یہ دیکھیں ہماری کریم ریڈی ہونے سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ پاپ آؤٹ ہو گئی ہے یہ پھول گئی ہے یہ پوری دیکھیں ایک باول ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور یہ صرف آپ کی دس پندرہ روپے میں ہماری کریم ریڈی ہو گئی ہے اور آپ اس کے جب ڈیزلٹ دیکھیں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے اس کو اپنے مکس کر کے آپ نے اس کو چھوڑنا ہے دو منٹ کے لیے مکس کر کے اس کو چھوڑیں اور آپ کی پورے ہینڈ فیٹ اور نیک پر آپ کے ایلبو پر آپ کے گھٹنوں ٹکنوں پر جو بھی ڈاک کے ریاضہ آپ اس کو اس پر اپلائے کریں ہم نے اس پانی میں سے اپنے فوٹ ٹین میٹ ہو گئے نکال لیے اس کے بعد ہم نے جو یہ کریم اپنی بلیچ ریڈی کی ہے وہ ہم اپنے فوٹ پر اپلائے کریں گے اپلائے آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے پورے بھر بھر کے اپنے پیروں پر مل کے اچھے طریقے سے اس کو اپلائے کریں کوئی جگہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے اور دیکھیں آپ نے پانی میں ڈپ کرنے سے پہلے اپنے جو پیر ان کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ملک کھرچنے والا جو ہوتا ہے جس کو ملک کھرچنا بھی بولتے ہیں یا آپ کے پاس ہیل ریموور جو ہوتا ہے اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ اچھے طریقے سے اپنے فوٹس کو اپنی ہیلز کو اچھے طریقے سے پیل آف کریے گا ریموو کریے گا ملک کو اتار لیجئے گا اس کے بعد آپ نے بلیچ کیلئے اپنی اپلائے کرنی ہے تو میں نے بھی اسی طریقے سے کیا تھا پیروک اچھے طریقے سے واش کر لیا صاف کر لیا اس کے بعد میں نے ایک کریم اپلائے کر لی یہ دونوں فٹ پر اچھے طریقے سے بھر بھر کر لگائی تھی ہے اور اس بلیچ کو بھی ہم نے ٹین منٹ کا ٹائم دینا ہے اس کو لگا کر ہم نے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دس منٹ پر اپنا کام دکھائے گی اپنا جادو دکھائے گی وہ جادو جو آپ دیکھ کر خود بھی ہو جائیں گے ایک دفعہ حیران آپ یہ مہنگے پالر میں جانے کے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے مہنگے مہنگا جو مینی کیور اور پہلی کیور ہوتا ہے وہ آپ کو ریزلٹ نہیں دے گا جو ریزلٹ یہ صرف پچاس روپے کا مینی پیڈی آپ کو دے گا صرف آپ کا ٹائم لگتا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں گھر میں آپ چیزیں بنایا کریں آپ خود آپ کے نظروں کے سامنے چیزیں بنتی ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیز یوز ہو رہی ہے کچھ ہامفل ہے یا نہیں ہے اور آپ اپنی مزی سے کم زیادہ ہر چیز کو کر سکتے ہیں ریزلٹ بھی امدہ ملتا ہے آپ کو پیسے بھی بچتے ہیں آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے تو دیکھیں ٹین منٹ اس کو ہم چھوڑتے ہیں اس کے لئے ہم اپنی لاسٹ جو ریمیڈی ہم اپنی اس کو ریڈی کرتے ہیں دب تک ہماری اکریم اپنا دس منٹ بار ڈرائے ہو جائے گی تو ہم اس کو ریموف کر لیں گے تو اس کے لئے ہم اپنے ایک سکراب ریڈی کریں گے تو اس کے لئے ہم لینا ہوگا چاول کا آٹا ایک چمچ بھر کر آپ نے چاول کا آٹا لے لینا ہے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے باڈی کا اکورڈنگ اپنے ایریاز کے اکورڈنگ ایک چمچ بھر کر آپ نے اس میں اورنج پیل کا لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ہلدی آٹ کر لینا ہے آپ کو پتا ہے وائٹیمن سی ہے ہلدی میں اور چاولوں میں برائٹنگ ایفیکٹ ہے جو اسکرابنگ کا کام کرے گا ساتھ میں آپ کی باڈی کو بلیچنگ بھی دے گا اس کے بعد ہم نے اس میں مسترڈ وائل لے لینا ہے ایک چمچ بھر کر جو ہماری سکن کو ڈرائی نہیں کرے گا موسٹرائز کرے گا اور آپ کو پتا ہے مسترڈ وائل ہماری سکن کو گلوئنگ بناتا ہے ڈاک بلکل بھی نہیں بناتا اگر کسی کمائنڈی ہے ہماری باڈی کوئی کالا کرے گا تو ایسا نہیں ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک لیمن ایڈ کر لینا ہے اچھے طریقے سی لیمن کو اپنے پھیکنا نہیں ہے یہ لیمن لے کر آپ نے جب نیلز پر اپنی فوٹس پر سکرپ کرتے ہوئے اس سے اچھے طریقے سے سکرپ کریں گے اس کو مکسنگ کر لینی ہے ہم نے اچھے طریقے سے اور اگر آپ کے پاس دہی ہے تو آپ اس میں دہی ڈال سکتے ہیں دودھ ہے تو آپ دودھ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں دہی دودھ کے کو نکال کر میں نے اس میں اورنج جوس ایڈ کیا تھا اورنج جوس میں نے اس میں اگر آپ جاہیں تو اورنج بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دہی یا دودھ ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ سمپلی روز ووٹر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر کے ایک سکرپ ریڈی کر لینا ہے یہ ہماری جو باڈی سے جتنی بھی گندگی ہوگی اس سب کو نکال پھیکے گا یہ ہماری بلیچ سوک گئی ہے تو اس کو اس طریقے سے ہلکا سا مساج کرنا مساج کر کے ہم نے اس کو اپنے فوٹ کو واش کر لینا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو بلکل بھی اچھے لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے کریں اور ویڈیو کو اسکیپ کر نہیں کیا کریں ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں یہ دیکھیں میں نے اپنے فوٹ واش کروا لیے ہیں اور اس کے بعد میں نے اپنا جو سکرپ تھا دونوں پیروں پہ اچھے سپلائے کر لینا ہے تاکہ پائیف منٹ آپ نے اس کو اس طریقے سے چھوڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سکرپنگ کرتے ہوئے ریموف کر دینا ہے آپ کی بے شک کالے ہاتھ ہو پاؤں ہو گردن ہو جو بھی ایریاز کالا ہو بس آپ نے یہ ٹرک آزمانہ ہے اور آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے بلکل ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا گائز اور ویداؤ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مساج سکرپ کرنے کے بعد یہ ریزلٹ ہے تو میں خود ایک دفعہ شاکڈ ہو گئی تھی اور جن کے پیروپی کیا تھا وہ خود حیران ہو گئی تھے کہ میرے ہی پاؤں ہیں اس کے بعد اس کے بعد آپ نے موسٹرائزنگ کریم ضرور اپلائے کرنی ہے اپنے ہاتھ اور بیروپی جو میں نے موسٹرائزنگ کریم بنوائی ہے آپ وہ اس پر اپلائے کریں اور سن بلوک بھی یوز کریں اور آپ ہفتے میں ضرور یہ مینی پیڈی یوز کریں آپ عید تک دیکھیں گے آپ کے ہاتھ پر لشکارے ماریں گے عید کی چاند کی طرح چمکیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ